کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ زندگی میں اگر آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے تو اس کا شکر مانی ہے کیونکہ جن باغوں میں مالی نہیں ہوتے وہ باغ بڑی جلدی اجڑ جاتے ہیں ہائی گائز می ایف ایم سے میرا نام ہے آر جے کارتک سواگت ہے آپ کا ایک چھوٹی سی کہانی میں یہ کہانی پرانے زمانے کی جب ایک بچے نے اپنے پاپا سے پوچھا کہ پاپا دنیا میں خوش رہنے کا سیکرٹ کیا ہے ہمیشہ خوش کیسے رہے ہیں سیکرٹ آف ہیپینس کیا ہے اس کے فادر نے اسے کہا کہ بیٹا دور تمہیں ایک پہاڑ دکھ رہا ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک شاندار سا محل بنا ہے اور وہیں رہتے ہیں اس دنیا کے سب سے بدھیمان گردی اگر تم جا سکو تو ان کے پاس جانا وہی تمہیں بتائیں گے کہ سیکرٹ آف ہیپینس کیا ہے ہمیشہ خوش رہنے کا سیکرٹ کیا ہے اس چھوٹے بچے نے پرمیشن لی ممی پاپا سے خانہ جو تھا خانہ بنوایا اپنے لئے تیار کروایا سامان اکٹھا کیا تیاری کی دو تین دن کی لمبی یاترہ تھی بچہ گھر سے نکلا یاترہ پوری کر کے جیسے تیسے پہاڑ کے پاس پہنچا بڑی مشکل سے راستہ تیہ کر کے اوپر تک پہنچا اور وہاں جانے کے بعد جو اسے نظارہ دکھا اسے لگا کہ دنیا میں واقعی میں اس سے خوبصورت کچھ نہیں ہو سکتا یہاں آنا سفھل ہوا بڑا سندر پہاڑ بڑا سندر سا محل بنا ہوا وہاں جانے کے بعد بھول گیا کہ کیوں آیا تھا اس محل میں جب اندر گیا تو بڑا شاندار طریقے سجا ہوا تھا کسی سے پوچھا کہ سب سے بدھیمان بیکتی کہاں رہتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ بڑا سا کمرہ ہے وہاں پر میٹنگ چل رہی ہے سبھا چل رہی ہے وہاں چلے جاؤ لڑکا اندر پہنچا تو وہاں میوزک پلے ہو رہا تھا خانہ سجا ہوا تھا لگ لگ طریقے کا بڑا شاندار سا ماحول تھا اور وہ جو بدھیمان بیکتی تھے وہ ایک ایک کر کے لوگوں سے مل رہے تھے بہت سارے بیاپاری بہت سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے اپنی سمسیاؤں کا حل جاننے کے لیے آئے تھے اس چھوٹے بچے نے انتظار کیا جب اس کی باری آئی تو گیا تین چار گھنٹے کے بعد میں جا کر کے بتایا کہ میری سمسیہ یہ کہ مجھے سوال پوچھنے کے عادت ہے مجھے سب کچھ جاننا ہے اتنی سی عمر میں میں نے اپنے پاپا سے ایک بڑا سوال پوچھ لیا ہے جس کا جواب انہوں نے کہا ہے کہ صرف آپ دے سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ خوش رہنے کا سیکرٹ کیا ہے وہ جو بدھیمان بیکتی تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کا جواب تمہیں ضرور دوں گا اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہاری عمر میں تم اتنی کم عمر میں اتنے سارے سوال پوچھ رہے ہو تم زندگی میں بڑا کمال کرو گے ساری بات کریں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چمچ اس کو دی اور کہا کہ اسے اپنے ہاتھ میں پکڑیے گا اس میں دو بوند تیل گرا رہا ہوں میرے پورے محل کو دیکھ کر کے آئیے گا گھوم کر کے آئیے گا اور دھیان رکھے گا کہ اس میں سے تیل کی دو بوندیں نیچے نہیں گرنی چاہیے وہ لڑکا گیا آگیا لے کر کہ اس محل کو گھومنے لگا بڑی گھماودار سیڑھی ہاں تھی بڑا شاندار محل بنا تھا بہت بڑا محل تھا گھومتا رہا دھے گھنٹے بعد واپس آیا پورا دھیان رکھا کہ وہ تیل کی دو بوندیں گرنا پائے جب پہنچا بدھیمان وقتی کے پاس تو اس نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے دیکھا پورا محل آپ نے دیکھا کتنے شاندار طریقے سے ہم نے دس سالوں کی محلت کے بعد میں اتنا شاندار بگیچا لگایا ایک ایک پودے کو دیکھا آپ نے کتنے طریقے سے ہم نے ان پودھوں کو لگایا کتنے شاندار پھول اس میں آئے ہیں اور آپ نے لائبریڈی گھومی وہاں پر اتنی ساری بکس ہیں آپ نے دیکھا کون کون سی بکس ہیں اس چھوٹے بچے نے کہا کہ ماف کیجئے گا لیکن میں کچھ نہیں دیکھ پایا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ تیل کی دو بوندوں پر دھیان رکھنا ہے تو میں تو بس وہی دیکھتا رہا کہ یہ کہیں گر نہ جائے میرا تو سارا دھیان چمچ پر تھا وہ تیل کی دو بوند پر تھا بدھیمان ویکتی نے کہا کہ بیٹے ایک بار پھر سے جاؤ اور اب کی بار دیکھ کر کے آونا کتنا شاندار محل بنائے مطلب جس کے گھر پر تم آئے ہو جس سے بات کرنے کے لیے سوال کا جواب جانے کے لیے آئے ہو اس کا گھر تو دیکھ لو یہ تو سمجھ لو کہ اس کا گھر کیسا ہے تب ہی تو تمہیں آدمی سمجھ میں آئے گا بچے نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں ایک بار پھر سے وہ چمچ ہاتھ میں تھی اس میں دو بوند تیل تھا اس کے بعد اس بچے نے گھومنا شروع کیا ایک ایک کر کے اس نے محل کے ہر کمرے کو دیکھا اس بگیچے کو دیکھا جو اتنے سالوں کی محنت کے بعد میں تیار ہوا تھا اس نے اس لائبریری کو دیکھا جو بڑے شاندار طریقے سے سجائے گئی تھی ایک ایک پینٹنگ کو دیکھا اتنی نقاشی کے ساتھ میں وہاں کام ہوا تھا ہر ایک کام کو خوبصورتی سے اس نے نہارا واپس ہے اور آ کر کے بولا کہ کیا محل آپ نے بنوایا ہے انہوں نے کہا جو بدھیمان ویکتی تھے کہ آپ کو اچھا لگا اس بچے نے کہا بہت اچھا لگا بدھیمان ویکتی نے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کہ وہ تیل کی دو بوند کہاں گئی لڑکی کا اچانک سے دھیان آئے کہ اس کے ہاتھ میں تو وہ چمچ بھی تھی جس میں دو بوند تیل تھا وہ تیل تو پتہ نہیں کب کا گر چکا تھا اس بچے نے کہا کہ ماف کیجئے گا آپ کی بار میں وہ دو بوند جو تیل تھا اسے سمال نہیں پایا بدھیمان ویکتی نے کہا کہ بیٹا بس یہی ہے سیکرٹ آف ہائپنس بدھیمان ویکتی نے کہا دھیان سے سنیے گا انہوں نے کہا کہ پہلی بار جب تم گئے تم نے محل دیکھنے کے لئے بھیجا تھا میں نے تمہیں لیکن تمہارا سارا دھیان تیل کی دو بوند پر تھا دوسری بار پھر سے میں نے تمہیں محل دیکھنے کے لئے بھیجا تھا اب کی بار پھر سے تمہارا سارا دھیان محل پر تھا لیکن تیل کی دو بوند پر نہیں تھا دنیا میں تم چاہے جتنی خوبصورتی پالو چاہے جتنی خوبصورتی کو دیکھ لو لیکن وہ جو دو بوند تیل ہے وہ جو تمہارا بیسک ہے اسے مت بھولنا لائف میں آپ چاہے جہاں چلے جائیں لیکن اپنی روٹس کو مت چھوڑیے گا یہی ہے ہم دنیا میں بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں اور اپنی شروعات کو بھول جاتے ہیں اپنی ویلیوز کو بھول جاتے ہیں زندگی میں آپ چاہے جو حاصل کریں یاد رکھئے گا آپ کو دونوں جگہ پر فوکس کرنا ہے اپنی آنکھیں کھول کر کے رکھنی ہے دنیا میں ہر ایک پھرکتی کو دیکھنا ہے اوبزرور کرنا ہے سیکھنا ہے آگے بڑھنا ہے لیکن وہ جو دو بوند تیل ہے جو آپ کے چمچ میں ہے وہ گرنا نہیں چاہیے آپ کی جو ویلیوز ہیں جو آپ کے سمسکار ہیں جو آپ کی شروعات ہیں جو آپ کا بیسک ہے وہ جانا نہیں چاہیے کیونکہ جو ہمیشہ جڑوں سے جڑے رہتے ہیں زندگی میں وہی گروہ کرتے ہیں آرجہ کارتک بس یہی کہے گا اپنوں کے پیار کے ساتھ اپنی فیملی کے آشروعات کے ساتھ اوپر والی کے آشروعات کے ساتھ اور اپنی محنت کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار صبح ساڑے نو بجے میرے سوشل میڈیا ہینڈلز پر دیکھئے ایک نئی کہانی اور ہاں اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو مای ایف ایم سن رہے ہیں چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں اب آپ مجھے سن رہے ہیں ہندوستان کے تیس شہروں میں سوموار سے شکروعار رات نو سے گیا رہا اہاں زندگی شو میں